موسیقی میں آج آپ کو روحانی علاج بتاتا ہوں قرآن حکیم مکمل کتاب شفا ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے سورة الصافات آیت نمبر 79 میرا میسیج دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کیجئے طبو نبوی سے علاج کیجئے قرآن سے علاج کیجئے لیکن میرا مقصد کاری یا حافظ بن کر یا خطیب یا مفتی بن کر بات کرنا نہیں ہے میں تو ایک طالب علم ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سمجھنے کی اور اس پل عمل کرنے کی مکمل توفیق دے اللہ ہی دلوں کے راز بہتر جانتا ہے کسی کو کر باولا کتا کاٹ لے بیڑیا کاٹ لے بچھو کاٹ لے زہروں کا دریاء ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے جادو اور ٹونے کو یہ آیت ختم کر دی ہے جادو نہیں ہوتا جادو اثر نہیں کرتا دشمن کا خوف بھی ہو تو دشمن کا خوف بھی اس آیت پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے دل کو طاقت پر بنا دی ہے جلدی امراض کے لیے پھوڑے کے لیے پھنسی کے لیے سکین کے امراض کے لیے خطرناک امراض کے لیے بھی چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور شیخ الوظائف حکیم تارک چکتائی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھ کر جو ہے جن سے بات کی لوگوں کے جن نکالے میں وہاں سامنے کھڑا تھا میں نے یہ آیت پڑھی اور جن جو ہے وہ چیخنے لگا اگر آپ کے گھر میں کسی کو جن ہو تو آپ یہ آیت پڑھئے لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سامنے پڑھئے جن خود بولنے لگے گا بقول حکیم تارک چکتائی صاحب کے جہاں سے مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے مجھے اگر اٹھارہ سال کا بچہ بھی کوئی بات بتائے دس سال کا بچہ بھی کوئی بات بتائے میں وہ بات سن لیتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں اور سیکھنے والا ہوں بھائی میں میں حکیم بھی نہیں ہوں میں طبیب بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ الطبیب تمہارا کام مریض کو اتمنان دلانا ہے طبیب تو اللہ خود ہے آیت ارز کرتا ہوں سورة الصفات آیت نمبر سیونٹی نائن دل سے پڑھئے میرا شہدو انداز نہ ہو جو کاری اور حافظ والا ہے معاف کیجئے سلام علا نوہ فی العالمین یہ پڑھئے انشاءاللہ خطرناک جانور بچھو زہریل جانور جادو جنات سے آپ کو نجات ملے انشاءاللہ